دوستو آج کا وضیفہ ان حزبین وائف نیا بیوی کے لیے ہے جن میں بہت سخت نفرت رہتی ہے محبت بالکل نہیں رہتی نفرت کی وجہ سے طلاق تک بات ہو چکی ہے تو ایسے حزبین وائف یا نیا بیوی کو اس عمل اس عمل کو کرنا بہت ضروری ہے کرنا یہ ہے کہ اکتالیس مرتبہ یا ودودو یا ودودو پڑھ کر کسی چینی پر شکر پر دم کرے اور اس کی چائے بنا کر صرف سات مرتبہ پیئے آپس کی نفرت ختم ہوگی آپس میں محبت پیدا ہوگی اور زندگی گزارنا آسان ہوگا اس ویڈیو کو ضرور دوستو تک پہنچائے تاکہ کسی نہ کسی کا فائدہ ہو دوستو آج کا وضیفہ ان خواتین کے لیے ہے جن کے حزبین ان کو خرچ کے لیے پیسے نہیں دیتے ان کی ضروریات کے لیے ان کو پیسہ نہیں دیتے بلکہ پیسہ جمع کر کے رکھتے ہیں لیکن اپنی وائف کو اپنی بیوی کو پیسہ نہیں دیتے پریشان کرتے ہیں ایسی خواتین کو چاہیے کہ رات میں اپنا حزبین جب سو جائے تو حزبین کے قریب بیٹھ کر یا کریمو یا کریمو ایک سو گیارہ مرتبہ پڑھ کر اپنے حزبین کے پیشانی پر چہرے پر دم کرے انشاءاللہ چند ہی دنوں میں حزبین اپنے جیب سے اپنے وائف کو پیسے دینا شروع کر دے گا وائف کو چاہیے کہ ان پیسوں سے جائز کام جائز فائدہ اٹھائے اس ویڈیو کو ضرور دوست دک پہنچائے تاکہ کسی نہ کسی کا فائدہ ہو دوستو آج کا وضیفہ ان خواتین کے لیے ہے جو حمل سے ہے پرگنینڈ ہے ایسی خواتین جو یہ چاہتی ہے کہ ان کا حمل نہ زائے ہو نہ بچہ خراب ہو بلکہ مکمل طور پر اچھے سے ڈیلوری ہو بچے کی پیدائش ہو تو ایسی خواتین کو چاہیے کہ تحجد کے وقت تحجد کی نماز پڑھنے کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھ کر یا مبودیو یا مبودیو اس کا معنی ہے پہلی بار پیدا کرنے والا اس عمل کو اکتالیس دن تک کرے انشاءاللہ آپ کے بچے کے پیدائش آسانی سے ہوگی ڈیلوری میں آسانی ہوگی اس عمل کو ضرور سمال کر رکھے اور دوسرے تک پہنچائے دوستو آج کا وضیفہ ان خواتین کے لیے ہے جو حمل سے ہے پرگنینڈ ہے ایسی خواتین جو یہ چاہتی ہے کہ ان کا حمل نہ زائے ہو نہ بچہ خراب ہو بلکہ مکمل طور پر اچھے سے ڈیلوری ہو بچے کی پیدائش ہو تو ایسی خواتین کو چاہیے کہ تحجد کی وقت تحجد کی نماز پڑھنے کے بعد اپنا سیدھا ہاتھ اپنے پیٹ پر رکھ کر یا مبودیو یا مبودیو اس کا معنی ہے پہلی بار پیدا کرنے والا اس عمل کو اکتالیس دن تک کرے انشاءاللہ آپ کے بچے کے پیدائش آسانی سے ہوگی ڈیلوری میں آسانی ہوگی اس عمل کو ضرور سمال کر رکھے اور دوسرے تک پہنچائے دوستو آج کا وضیفہ ان اسٹوڈنس کے لیے ہے جو اگزام دے رہے ہیں الحمدللہ اس وضیفے کو کرنے سے اللہ کے ذات سے قوی امید ہے کہ اللہ کامیابی اور فتح نصیب فرمائے گا آپ کو پڑھائی خوب کرنی ہے اس کے ساتھ یہ وضیفہ کرنا ہے آپ کو کرنا یہ ہے کہ آپ روزانہ صبح میں سو مرتبہ لا الہ الا انت سبحانکہ انکنت من الظالمین لا الہ الا انت سبحانکہ انکنت من الظالمین پڑھ لیا کرے اور اسی طریقے سے جب آپ اگزام حال کے اندر داخل ہونے لگے تو داخل ہونے سے پہلے صرف اکیس مرتبہ یا اولی الالباب یا اولی الالباب اور اللہ مفتح لی ابواب علمکہ اللہ مفتح لی ابواب علمکہ پڑھ لیا کرے انشاءاللہ اللہ آپ کو کامیابی دے گا اس وضیفے کو ضرور دوسرے تک پہنچائے تاکہ کسی نہ کسی کا فائدہ ہو